السلام علیکم ڈے سٹوڈنٹس کیسے ہیں آئی ہوپ کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے چپٹر نمبر فورٹین پیج نمبر ٹی اٹس سٹارٹ کرنا ہے نو سر یہاں سے نو سر بٹ آئی شیل گیٹ اٹھ پور یو لیکن جناب میں آپ کو لا کر دوں گا اینڈ ایف یو دونٹ کام بیک اور اگر واپس ہی نہ آئے تو پھر کیا ہوگا ایف یو دونٹ ٹرسٹ میسا جناب اگر آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں ہے مجھ پر اعتبار نہیں ہے you can come with me تو آپ میرے ساتھ آ سکتے ہیں anyway برحال what do you want to buy آپ خریدنا کیا چاہتے ہیں never mind چلو چھوڑو here i have found one anna مجھے ایک اکنی مل گئی ہے ایک anna مل گئی ہے now give me a good cigarette اب مجھے ایک cigarette دو and be off with you اور چلتے بنو اب مجھے ایک cigarette دو اور چلتے بنو as he smoked جیسے ہی اس نے کش لگا ہے he seemed to relax تو وہ مزہ لیتا دکھائی دے رہا تھا of every puff ہر کش کا جیسے وہ cigarette پی رہا تھا تو وہ cigarette کے ہر کش کا مزہ لیتا دکھائی دے رہا تھا جیسے ہی اسمال لین ایک چھوٹی لاغر سی کمزور سی وائٹ کیٹ سفید بلی شیورنگ کامتے ہوئے ویدھ کوڑ سردی سے ربڈ لپٹ گے against his legs اس کی ٹانگوں کے ساتھ and mute اور میاؤ میاؤ کرنے لگی ایک چھوٹی سفید کمزور سی بلی سردی سے کامتی ہوئی اس کی ٹانگوں سے لپٹی اور میاؤ میاؤ کرنے لگی he stroked it اس میں سے تھپکی دی and it leapt up leapt up اچھل کر onto the bench bench پر چڑھائی soothing it's for اس کے نرم کھال پر ہاتھ پھیرتے ہوئے he muttered وہ بڑھ بڑھایا یا اس نے سرگوشی کی یا اس نے ایستہ سے کہا poor little mite بچاری ننہی مخلوق after a few minutes چند minutes کے بعد he got up ووٹ کھڑا ہوا by now than اسی دوران it was past seven سات بچ چکے تھے he started off again along the mall اس نے دوبارہ mall road پر چلنا شروع کیا اس نے دوبارہ mall road پر چلنا شروع کیا an orchestra could be heard playing in one of the restaurants orchestra ایک موسیقی ہے music کی بات کر رہا ہے یہاں پہ an orchestra could be heard orchestra کی آواز سنے دے رہی تھی یا سنے جا سکتے تھی playing in one of the restaurants ایک ریسٹران میں سے ایک ریسٹران سے orchestra کی آواز سنے دے رہی تھی mostly زیادہ تر they were many of many people had collected outside بہت سے لوگ باہر جمع ہو گئے تھے mostly they were pastors بہت زیادہ تر وہ راگیر تھے a few drivers of waiting taxis a few drivers اور چند ڈرائیوار of waiting taxis انتظار کرنے والی ٹیکسیوں کے چند ایک انتظار میں کھڑے چند ایک ٹیکسیوں کے ڈرائیوار تھے and ڈانگواز اور تانگے والے تھے لیبررز مزدور تھے and the beggars اور ڈھیک کاری تھے یا گدھا گھر تھے ان میں سے زیادہ تر انتظار میں کھڑے ہوئے ٹیکسیوں کے ڈرائیوار راہ گیر اور تانگے والے مزدور اور گدھا گھر تھے some fruit vendors کلچ پھل فروش having sold their fruit اپنے پھل فروش کرنے کے بعد were also standing کھڑے ہوئے تھے around with their empty baskets اپنی خالی ٹوکریوں کے ساتھ کہ کچھ پھل فروش پھری والے اپنے پھل بیچنے کے بعد اپنی خالی ٹوکریوں کے لیے اپنی خالی ٹوکریوں کے ساتھ وہاں پر کھڑے ہوئے تھے these people outside یہ لوگ باہر to be seemed دکھائی دیتے تھے to be enjoying لطف اٹھاتے ہوئے the music موسیقی سے more than those ان کی نسبت زیادہ who sat inside جو اندر بیٹھے ہوئے تھے یہ باہر کھڑے ہوئے لوگ اندر بیٹھے لوگوں موسیقی سے زیادہ محضوظ ہوتے دکھائی دیتے تھے اور کیونکہ they were listening وہ سن رہے تھے in silence خموشی سے دو اگرچہ the music was foreign موسیقی غیر ملکی تھی اگرچہ موسیقی غیر ملکی تھی the young man also stood نوجوان بھی وہاں کھڑا ہوا and listened for a moment or so تھوڑی دیر کیلئے سنا and walked on اور دینا اور پھر چل پڑا a few minutes later چند منٹ بعد he found himself outside a large western music shop a few minutes later چند منٹ بعد he found himself اس نے اپنے آپ کو پایا outside باہر a large western music shop ایک بڑی مغربی موسیقی کی دکان پر چند منٹ بعد اس نے اپنے آپ کو ایک مغربی موسیقی کی بڑی دکان پر پایا without hesitation بغیر ہچ کچھا ہٹ کے he went in وہ اندر چلا گیا there were musical instruments وہاں موسیقی کے الات پڑے ہوئے تھے of different kinds مختلف قسم کے arranged ترتیب سے رکھے گیا تھے on shelves خانوں میں کہ وہاں موسیقی کے وہاں دیواروں میں بنے ہوئے خانوں میں مختلف قسم کے موسیقی کے الات ترتیب سے رکھے گئے تھے on a long table ایک بڑی میز پر attackively percussion میں displayed نمیش کی گئے تھی the latest hit songs نئے مقبول گانوں کی ایک لمبی میز پر percussion میں نئے مقبول گانے کی نمیش کی گئی تھی اگر نمیش جاری تھی a Spanish guitar was hanging on the wall ایک حساب پانوی guitar دیوار پر لٹکا ہوا تھا he exclaimed he examined اس نے جائزہ لیا it was with an ear of concert na قائدانہ انداز میں صحب نظر والے انداز میں کہ اس نے صحب نظر والے انداز میں اس کا جائزہ لیا and studied the price label اور قیمت کے لیبل کو پڑھا attached to it جو اس کے ساتھ لگا ہوا تھا اور اس کے ساتھ لگے قیمت کے لیبل کو پڑھا then a huge German پیانو پھر ایک بڑے جرمن پیانو نے diverted متوجہ کیا his attention اس کی توجہ کو یا اس کی نظر کو پھر ایک بڑے جرمن پیانو نے اس کی نظر کو اپنی طرح متوجہ کیا lifting the cover of the keyboard keyboard کا cover اٹھاتے ہوئے he played a few notes اس نے چاند دھونے بجائی keyboard کا cover اٹھاتے ہوئے اس نے چاند دھونے بجائی and closed it again اور اسے دوبارہ بند کر دیا تو students یہاں تک آپ لگنے کرنا ہے اور next i hope second last story اس کو روائز کرنا دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ